اچھا اگر فرض کیجئے کہ اس نے بغیر جزدان کے یا بغیر کسی کپڑے کے جو اس کا اپنا کپڑا نہیں ہے اس قرآن کو چھو لیا اٹھا لیا اس میں پھر اس کو کیا کفارہ دینا ہوگا دیکھیں اس میں کفارہ کوئی بھی نہیں ہوتا اگر تو نادانستہ طور پر اس نے اٹھایا کہ اس کو اپنے حالت جنابت ہی یاد نہیں تھی بھولا ہوا تھا اور اس نے اٹھا لیا یاد آیا تو فوراں عدب و اعترام سے رکھ دے اور یہ بلکل گناہگار بھی نہیں ہوگا اور اگر یاد ہو تو احتیاطاً اللہ کی بارگرہ میں توبہ کر لے کہ وہ غفلت ہو گئی اور اگر جانبوچ کے اٹھایا یاد ہونے کے باوجود اٹھایا تو اب اس میں دو صورتیں ہیں کہ اگر معذر اللہ اس کو حلال سمجھ کر اٹھایا تو پھر اس کو احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا چاہیے یہ بہت سخت جرم ہے کہ اللہ نے منع فرمایا اور اس نے جانبوچ کے ایسا ارتکاب کے اور حلال سمجھ کر کیا اور اگر وہ حرام سمجھ کے ہی کر رہا ہے کہ یہ ہے تو حرام لیکن پھر بھی میں کر لیتا ہوں تو اس صورت میں سخت گناہگار ہوگا اس کو توبہ کرنے ہوگی اچھا ایک تو بات آگئی غلطی کی ایک بات آگئی دانستہ ایک بات یہ ہے کہ اس کی کم علمی ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ جی اس حالت میں حالت جنابت میں قرآن کو اس طرح سے اٹھانا نہیں چاہیے تو پھر اس کے لیے شرع کیا کہتی ہے اس میں میں تھوڑی سی تفصیل ارز کرنا چاہوں گا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آپ نے لفظ سنا ہوگا دار الاسلام دار الاسلام اس مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں پر مسلمان اپنی مذہبی رسومات کو آزادانہ ادا کر سکیں چاہے ایک ہی کو ادا کر سکیں مثلا کوئی ایسا ملک بلفارد کے سب چیزیں انہوں نے منع کر دی نہ آپ آزان دیں گے نہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ مذہب بنا سکتے ہیں لیکن قربانی آپ کر لیں چلیں تو یہ ایک رسم ایسی ہے جو آزادانہ ہو رہی ہے تو اس کو دار الاسلام ہی کہا جائے گا اب مسئلہ یہ ہے کہ دار الاسلام میں جہالت عذر نہیں ہے یعنی کم علمی کو عذر نہیں مانا ہے دار الاسلام میں آدمی پر لازم ہے کہ وہ جا کر علم سیکھے اور سیکھنے کے بعد اپنی اصلاح کرے تو اب ان کی کوتا ہی ہے انہوں نے جہالت کا مظہرہ کیا بلکہ بزرگان دین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی صاحب علم اگر گناہ کرے گا تو ایک گناہ لکھا جائے گا اور جاہل گناہ کرے گا تو دو گناہ لکھے جائیں گے ایک اس کے گناہ کا گناہ دوسرے جہالت کا گناہ کہ اس نے علم کیوں نہیں سیکھا دو گناہ لکھے جائیں گے اس لئے فورم سے پیشتر علم حاصل کرنا شاید ہے اجا یہ فرمائیے قرآن پڑھ سکتا ہے اگر بے وضو کے بارے میں تو لکھا ہے فقہ زامنے کہ وہ چھو نہیں سکتا لیکن زبان سے پڑھ سکتا ہے اور جو حالت جنابت میں ہیں اس کے لئے حکم بہت زیادہ سخت ہوتا ہے کہ یہ زبان سے بھی قرآن کو نہیں پڑھ سکتا اگر پڑھے گا تو سخت گناہ گار ہوگا ہاں اگر یہ صورت ہے کہ قرآن سامنے رکھا ہوا ہے زبان بند ہے یہ نگاہوں سے پڑھ رہا ہے یہ جس کو دل سے پڑھنا کہتے ہیں دلی دل میں پڑھ رہا ہے دیکھ کر تو یہ جائز ہے کہ بغیر چھوے خالی نگاہوں سے پڑھنا لیکن اگر زبان ہی لی اور اتنی آواز پیدا ہوئی کہ اپنے کانوں نے سنا تو اب یہ حرام ہے اور گناہ گار ہوگا توبہ کرنا اچھا ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ اپنے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ مولیما جب قرآن پڑھا رہی ہوتی ہیں تو اس حالت میں یعنی جنابت کے عالم میں یا حیز کے عالم میں وہ قرآن پڑھا سکتی ہیں بچیوں کو کی نہیں پڑھا سکتی ہیں انشاءاللہ دیکھیں اسباب غسل کے اندر جسے میں نے شروع میں ارس کیا تھا کہ جاگتے ہیں سوتے میں مادہ منویہ کا شہوت کے ساتھ نکلنا یا سوتے میں احتلام کا دیکھا جانا جس طرح اسباب ہیں ایسی حیز و نفاث بھی غسل کے اسباب ہوتے ہیں تو اگر کوئی معلمہ ایسی ہیں جن کے یہ پیرڈز چل رہے ہوں تو ان کو قرآن زبان سے پڑھنا حرام ہی ہوگا اور قرآن چھونا بھی حرام ہوگا اور یہاں پہ یاد رکھیں کہ وہ دستانے پہن کے قرآن نہیں پکڑ سکتے جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں ارس کیا کہ اپنا پہنا ہوا کوئی لباس ہو اس سے ہم قرآن پکڑیں گے تو ایسے ہی ہے جیسے ہم نے ہاتھ سے قرآن پکڑا تو دستانہ چکے کہ لباس بن جاتا ہے لہٰذا اس سے ہم قرآن نہیں پکڑ سکتے اب ان معلمہ کے لئے اتنی اجازت ضرور ہے کہ اگر یہ پڑھائیں تو پوری پوری آیت نہ پڑھائیں ایک ایک لفظ پڑھائیں جیسے الحمد کہہ کر رکھ جائیں لِلَّهْ رَبْ عَالَمِينَ اس طرح تو کر سکتے ہیں تو یہ قرآن نہیں بنے گا بلکہ عربی کے الفاظ یہ بیان کر رہی ہیں اور بعض فقہ نے لکھا کہ ہجے کر کر پڑھائیں توڑ توڑ کے پڑھائیں گے تو ان کے لئے جائز ہوگا تو بہرحال بہتر تو یہ ہے کہ ان دنوں میں کا چھٹی کر سکتی ہوں اور کوئی متبادل معلمہ ہے تو وہ پڑھا لیں ورنہ اگر یہ پڑھانے چاہتی ہیں کوئی مجبوری ہے تو اس طرح توڑ توڑ کے پڑھائیں گے اور ہجوں کے ساتھ پڑھائیں گے تو جائز ہے ورنہ گناہ گار ہو اچھا بھی فرمائیے اس میں ایک بڑا اور اہم سوالے چونکہ حیث کی بات آئی تو میں چاہوں گا اس حوالے سے آپ ذرا سے کلیر کرتے ہوئے چلیں کہ عوراد و وظائف کی جو خواتین کسرت کیا کرتی ہیں عموماً ان کے ساتھ یہ پرابلم رہتی ہے کہ تئیس دن تو وہ